انٹینہ ہے ہم اسی پچھلی لائب کے پارٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے آگے چلتے ہیں کس طرح مطلب ڈائپول انٹینہ ڈائپول انٹینہ کو آپ نے کورنا ریفلیکٹر بنایا اور اسی کورنا ریفلیکٹر کو پھر ہم لے کے آگے چلیں گے کس طرح کے کہ یاگی انٹینہ کیسے بلتا ہے یاگی انٹینہ کی ڈیفنیشن میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ڈریون ایلیمنٹ ایک ہوتا ہے ریفلیکٹر اور دیسرا پارٹ اتھا ہے ڈائریکٹر ٹھیک ہے یہ ایک ہی پلین کے اندر اگر آپ کے پاس ایک ڈائپول ہے ڈائپول کے پیچھے آپ ایک وائر کا ریفلیکٹر لگا دیں گے اور اسی کے آگے ڈائریکٹر جتنے ڈائریکٹرز آپ بڑھاتے جائیں گے گین بڑھتا جائے گا رینج بڑھتا جائے گا ابھی فیلہاں تو ہمارے پاس جو انٹینہ آز ہیں وہ کچھ اس طرح کہ نہیں ہیں جب پہنے ٹین ٹو فیفٹین یئرز کی بات کریں تو اسو جو ہمارے پاس ٹی وی ہوتے تھے وہ ان کے انٹینہ یا کی انٹینہ کی شکل کی طرح ہوتے تھے ٹھیک ہے سینٹر میں ڈریون ایلیمٹ تھا اس کے پیچھے ایک اس ٹیم تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا بلا ہے اور یہ ایسا کیا ہے تو اس کا سلوشن کیا کیا اکثر تو سائیکل کے ٹائر پر اٹھایا کہ ان کو تاروں سے پکایا اور وہ ٹی وی کے انٹینہ بلا رکی اس سلام سے چلائے خیر وہ ڈیفرنٹ سینریوز ہیں کیوں وہ اسی فریکوینسی پہ اسی فریکوینسی پہ جو اگر ٹی وی انٹینہ کی ہم بات کریں یا صرف ریڈیو کی بات کریں تو نائنٹی ایٹ یا ایٹی ایٹ یا ون او تری یا ون او ون آپ فریکوینسی جو بولتے ہیں میکا ہرز میں میں فریکوینسی ہے اور اس میکا ہرز فریکوینسی کے لیے آپ اس کا کنورڈ کریں انٹرمز آف لیمڈا اور لیمڈا سے لیٹڈ کسی بھی دوسری کوئی بھی میٹل اسی ونڈو کو اٹھا کے تارے کنیکٹ کر گئی یہاں سے میں ریڈیو بھی چلا سکتا ہوں اگر اسی کا وہ ایریا اس فریکوینسی سے میچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بھی میٹل ہے نا میٹل تو کیا ہے گوڈ کنڈکٹر ہے گوڈ کنڈکٹر منز وٹ تو جو الیکٹرومیٹک ویوز ہیں تو وہ تو فری سوٹ کے ایرزیس کرتی ہیں تو وہ اس فریکوینسی پہ اس ڈیمینشن کا اگر آپ میٹل لگائیں گے اور اس کے ساتھ تاروں کو بیلس کنیکٹ کر کے اس میں کوئی ریسیور یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے سو یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھ رہی ہیں اب یہ ہمارے پاس ڈریون ایلیمنٹ آلیڈی موجود ہے بنا ہوئے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے ریفلیکٹر لگانے ہیں اور آگے چار ڈیریکٹرز لگانے ہیں تو آپ کو اوبجیکٹیوز میں کیا بتایا گیا ہے کہ یاگی انٹینہ کی بیسک پارٹس تین ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پانچ ایلیمنٹ یاگی انٹینہ بنانے ہیں کوپر وائر کا ویدہ گیون ڈیٹا ڈیزائن فریکوینسی 3 اور وائر کا ڈیامیٹر بنانے ہیں یہ تو بھئی بیسک ہمارا چلتا آرہا ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں اسی کو دیزائن کو یہ جو میں نے پرفیکٹی ریفلیکٹر رکھے تھے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ میرے کسی کام کیا نہیں ہے ٹھیک ہے آرڈی میرے پاس ایک موڈل بنا ہوئے ہے وائر بنی ہوئی ہے سو اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں تھیوری میں یہ تھوڑا سا آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس طرح کے جو انٹینہ جتنی اس کے ڈیریکٹرز کی رینج بڑھائیں گے تو اتنا گیند یادہ ہوگا اتنی رینج بڑھے گی کانسٹرکشن میں مین فیچرز کیا ہیں سینٹر میں ڈریون ایلیمنٹ میرے پاس موجود ہے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا ایڈ دی اینڈ کیا کروں گا مطلب اگر جیسے ہم نے نا ڈیپل انٹینہ کے دو ایڈیسنٹ سائیڈز کا ریفلیکٹر لگا گیا اس کے ریڈیشن پیٹرن کو اومنی ڈیریکشنل سے ڈیریکشنل کیا تھا تو یا گی انٹینہ بھی اسی مقصد کے لئے جگتے ہیں ٹھیک ہے وہ اومنی ڈیریکشنل ڈیریکشنل کو ڈیریکشنل کرنے کے لئے جگتے ہیں سو اب ان میں سپیسیں کتنی ہونی چاہیے ڈیریکٹرز اور ریفلیکٹرز کی ڈیمنشنز کیا ہونی چاہیے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کیلکولیٹڈ ہے ویلیوز سو جو ریفلیکٹر ہے اس کی بیک سیڈ پہ آپ نے لگانا ہے اس کا کتنا ہے پوائنٹ فور فائیو ٹو لیمڈا لیمڈا کتنا تھا ٹوینٹی فائیو اب یہاں پہ مظلہ بھی سیم ہم لیمڈا کی جو ڈیریکشنل ایلیمنٹ کی ڈیمنشن تھے وہ پوائنٹ فائیو لیمڈا لیمڈا بے ٹو ہے نا ون بے ٹو تو وہ پوائنٹ فائیو اس کو بھی اس کی پیچھے لیکن ان دونوں میں گیپ کتنا ہے پوائنٹ ٹو لیمڈا باقی جو آپ کے پاس ہے باقس اس کو آپ فیلحال ایکٹیو ونڈو میں ہائیڈ کر دیں موجود ہے یہاں پہ اگزیس کرتے ہیں بہت ہمیں نظر دیا ہے سو یہ آپ کے پاس سیلینڈر ہے اب یہ پلین دوسری سیلیکٹ ہوگی کیونکہ ہم اسے چین کرنا پڑے گا ایکس وائی لے کے آتی ہیں ہمارے پاس جو آلیڈی اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر لیں جی ریکیوم ہے اس کو ہمیں کڈکٹر رکھنا ہے کوپر یا پی ای سی بھی آپ کر سکتے ہیں چیک ہے اس کا نام آپ چین کر لیں یہ ریفلیکٹر ہے ریڈیس کتنا ہے سیم ہے وہی جو اس کا تھا ڈریون ایلیمنٹ کا تو ریڈیس کی جگہ پہ میں آر ای ڈی لے لیتا ہوں ہائٹ کتنی ہے کتنی ہے فیفٹی منز ٹرنٹی فائر ٹرنٹی فائر اور پلس پیچ میں ہم نے ون ایم ایم کا وہ رکھا ہوئے سپورٹ رکھی ہوئی ہے تو فیفٹی وان لوں گا میں چیک ہے اب سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا یہ میٹر کرتا ہے آپ نے پلین کونسی رکھ رہی ہے اس کو زی ڈی ڈیریکشن میں تو اس کی ہائٹ ہے آپ یہ جو ڈیریکٹر ہے یہ ایکس میں رکھیں گے یا وای میں رکھیں گے اگر آپ نے یہ ایکس میں رکھا ہے تو یہ نیگٹیو میں ایکس میں ہوگا تو اس کی پرشٹر ایکس میں چلے جائے گی مجھے ایکس میں میں رکھنے جا رہا ہوں وہ سینٹر میں تھا پہلے ڈریون ایلیمنٹ تو کتنا گیپ لے دینا ہے ٹوانٹی ٹو 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 نیگٹیو کی جو ویلیوز ہوگی لائک ایکس میں وہ کتنی ہوگی ٹوانٹی ٹو پوائنٹ ٹو ٹو ملیمیٹر ہے وائے کو آپ زیرو کر دیں ٹھیک ہے اوکے کریں اور اس کو میں کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں تھوڑا روٹیٹ کر لیں ٹھیک ہے اب اس میں پرابلم کیا ہے زی میں نیگٹیو سے سٹارٹ کرنا تھا مائنس ٹوانٹی فائی سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے زی میں مائنس ٹوانٹی فائی سے سٹارٹ کرنا ہے مائنس ٹوانٹی سکھ سوری کیونکہ وہ ون ایم ایم کا جو پورٹ ہے وہ بھی نیگٹیو میں ہے ہم سوری اس میں وائی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اڈجنسٹ ہوگی ہے ریفلیکٹر وہ سیم پلین میں اور اس کی بلکل پیچھے اور گیپ کتنا ہے ٹوانٹی فائی ایم ہے تو اب گیپ کو جو میں نے رکھا ٹوانٹی ٹو ہوا اگر آپ نے میر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ہے اس ونڈو میں رائٹ کلک کریں میر پہ جائیں پوزیشن یا ایج تو پوزیشن دو پوائنٹ سیلیکٹ کریں ایک یہ پوائنٹ ہے دوسرا یہ پوائنٹ ہے تو دونوں میں آپ کو ان دو پوائنٹس میں گیا بتا رہے یہ تو تھرٹی ایٹ ہے نہیں یہ والا پوائنٹ یہ پوائنٹ آلیڈی میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ اس سے رائٹ کلک کریں میر فیس اوبجیکٹ ایج پوزیشن پوزیشن ایک یہ پوائنٹ ہے اس کا سینٹر پوائنٹ ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کیا وہ دوسرے سے بتا رہے اور دوسرا یہ نہیں نہیں یہ اس کے سینٹر سے کیوں لے رہے اچھا خیار اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں وہ آلیڈی ہم نے اس میں رکھا ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں آپ میر کرنا چاہتے ہیں ایج پوزیشن یا کسی اوبجیکٹ کی دیمینشن کو تو کر سکتے ہیں وہ آپشن آپ کو بتا دی اس ایج پر آئیٹ کلک کر کیا آپ میر کر سکتے ہیں دوسرے کیا کرنے ہیں نیکس ہم نے اگلا پارٹ کیا ہے ڈائریکٹرز اڈجسٹ کرنے ہیں تو ڈائریکٹرز اڈجسٹ کرنے کے لئے کتنا گیا ہے پوائی ٹوٹی ٹو پینٹ ٹو بٹ ان کی جو ڈیمینشن سے ہے وہ اس ڈیون ایلمنٹ سے تھوڑی کم کرتے جائیں گے ٹھیک ہے لائکہ پوائنٹ اس کی ڈیمینشن تھوڑی سی اس سے کم ہے اگلے کی اس سے کم ہے اگلے کی اس سے کم لیمڈا بائی ٹوٹ ہنڈڈ ہے تو ہمارے پاس پوائنٹ ٹوٹی سیکس کا مضبب تھرٹی سیکس میلی میٹر آپ نے اس سے اگلے پارٹ کا اور اس سے اگلے کا تھرٹی بان اس سے اگلے ٹوٹی سیکس پنٹ سیکس تقریباً فور یا پائیو ایم ایم آپ کو کم رکھتے جائیں گے جی میں لیتا ہوں ویکیوم ہے اس کو پھر بھئی کوپر کر لیں پہلے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ڈیریکٹر ہے اچھا تو ہم کیا کر رہے تھے اس کا میں نے کہا نیم چینڈ کر لیتے ہیں یہ ڈیریکٹر ون ہے آپ کے پاس جی آئی آئی ون ڈیریکٹر ون پھر اسی طرح سے ہم اسی کی کوپی بنا کے نیکس ان کو ڈیریکٹر چار پانچ ساتھ جتنے بھی رکھنا چاہیں اب اس کی ڈیمینشنز ہم دیکھتے ہیں ڈیمینشنز کتنی ہیں سٹارٹن پوزیشن جو ہے سٹارٹ میں پہلے ایکس میں میں نے نیگٹیو رکھا تھا اب ایکس میں ہی میں پوزٹیو رکھوں گا پہلے مالیس ٹونٹی ٹو پانٹ ٹو تھا تو پلس ٹونٹی ٹو پانٹ ٹو ہو جائے گا ٹونٹی ٹو پانٹ ٹو ٹو وائی کی ویلیوز کیا ہوگی زیرو وائی کو تو ہم نے اچھے رکھیں اور زی کی ویلیوز کیا ہوگی زی کی ویلیوز یہ آپ کے پاس ہے 36 36 کا ہاف کتنے ہے 18 تو ہم میں z میں یہاں بھی لکھوں گا minus 18 radius ہمارے پاس وہی ہے rhg اور height کتنی ہے 36 ٹھیک ہے آپ کے پاس same plane کے اندر جو آپ کے پاس director تھا ایک director آپ نے بنا لیا like this you can see ابھی اس کی dimensions کو value کرنا ہے check کرنا ہے تو وہ کچھ اس طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو dimensions ہے next جو ایک director اس کی value اس سے کم ہے ٹھیک ہے تو اس director کی آپ مزید ایک copy بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے edit copy duplicate copy کا مطلب ہے کہ وہ copy کر کے پیسٹ کرے میں اسی کو duplicate کرنا چاہا رہا ہوں کس میں along a line along axis along a line مطلب اسی کی copy اس سے آگے بنے گی کہاں پہ وہ ہم دیکھتے ہیں اس کو آپ نے کتنی دو copies رکھ رہی ہیں دو points میں نے select کی اور دو copies edges کر لی یہ ایک ہے یہ دوسرا director ہے اوکے دو copies کا مطلب ہے کہ ایک وہ original ہے اور ایک اسی کی copy بنی ہے تو اس کو تین کرتے تو ایک اور آگیا آجاتا ہے یہ ایک director یہ دوسرا جب آپ copy کرتے ہیں اگر دونوں کی dimension سیم رکھنی ہے تو ٹھیک ہے اگر مجھے اس کی dimension اس سے change کرنی ہے تو پھر مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ اسی کی copy ہے جو میں اس میں change کروں گا تو وہ بھی change ہو جائے گا جو اس کی length تھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کتنی ہے 36 اور یہ کتنی ہے 31 like 0.31 تو 0.31 اگر میں اس کی duplicate کر رہا ہوں تو اس کو 0.31 رکھوں گا تو یہ بھی 0.31 ہو جائے گا وہ ہم check کر لیتے ہیں اسی میں دیکھ لیتے ہیں کیسے جو میں نے copy بنائے اس کو آپ copy تو بنا لی ہے اب اس کو کتنا gap دنے ہے 22 کا اس کو آپ move کریں یہاں سے edit arrange move کتنا ہے یہاں پہ دیکھیں کتنا gap رکھا 22 x میں یہ 20 ہے تو 22 ہم کر لیں گے یہ ویلیوز ہے ڈسٹینس میں 20 لکھا رہے ہیں 22 آگیا ہے ٹھیک ہے کدھر چلا گیا ہے یہ کیا لیکن 22 کیا تھا 22 ملی میٹر ہے یہ بھی تو رکھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی ٹو ایم ایم اگر آپ ایک کام کر لیں اس طرح کے سینریوز میں اگر کوئی گھڑ پڑ ہو جائے تو اس کو اس term کو اس step کو ڈیلیڈ کر دیں گے تو آپ کے values اپنی actual position پہ آ جانی چاہیے current run time error error کیوں آ گیا ہم اس کا check کرتے ہیں کہ جو director ہے وہ like اس کا gain میں کیا فرض پڑتا ہے تو جو radiation box ہے نا reflector کے پیچھے جو اس کے پیچھے reflector ہے driven element کے وہ space وہ gap کتنا ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے check کریں بہت کم ہے تو میں کیا کروں گا ٹوینٹی فائیو مزید ایڈ کروں گا ٹوینٹی ٹو یہ تھا نا تو جو ٹوینٹی فائیو سے start کیا تھا اس کو ٹوینٹی ٹو پوائنٹ ٹو مزید ایڈ کر دوں گا کس میں اس ویکیم کے box میں کہاں سے x میں x میں ٹوینٹی فائیو تھا تو یہ ٹوینٹی ٹو پوائنٹ ٹو ایڈ کریں کتنا بن جائے گا 47.22 جو x میں start ہے وہ ادھر سے start ہو گیا جی اسلام علیکم دیکھیں ہم نے start جو اس کو لیا تھا وہ کہاں سے لیا تھا مائنس ٹوینٹی فائیو جو تھا اس کو میں نے ٹوینٹی ٹو مزید ایڈ کر دیا مائنس ٹوٹی سیونٹ سے start کیا لیکن یہ جو ایک director ہے وہ اس سے باہر نکل گیا تو ہم نے جیسے x کو start point جو starting point میں ہم نے variation کی تو ہم اس کو poster میں بھی ایڈ کریں گے اور poster میں کتنا ایڈ کریں گے یہ distance آپ نے calculate کر لینا ہے ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی ٹو ٹوٹی فور کتنا ہو جائے گا ٹوٹی فور اور اس case رہا ٹوینٹی فائیو اور ٹوینٹی فائیو ٹوٹی فور میں 50 ایڈ کریں نائنٹی فور تو نائنٹی فور جب اس کی values رکھوں گا تو میرے پاس یہ x میں فیفٹی کی جگہ پر کتنا ہونا چاہیے نائنٹی فور کیونکہ director ابھی ایک رکھے جب میں director بڑھاؤں گا تو یہ مزید بڑھ جائے گا distance اس میں آپ نے 22 مزید ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے کوئی problem یہاں تھا تو کوئی کام ہم نے اس میں extra جو کرنا تھا وہ آپ نے reflector اور director ایڈ کر دیئے تو اب modeling complete ہو گئی ہے وہ already radiation box وہی تھا port لگی ہوئی ہے باقی سارا کام complete ہے اب آپ نے اس کو analyze کرنا ہے اور پھر ہم check کرتے ہیں کہ اس کی gain پہ کیا فرد پڑتے ہیں جو radiation pattern ہے وہ کیسے ہیں ٹھیک ہے وہ omni direction سے direction ہوا کے نہیں ہوا 35.5 plus 15.5 تو دونوں کو add کریں کسی نہ ہو جائے گا 31 یہ ہم کہاں سے values دے رہے ہیں اس کی یہ والی values دیکھ رہے ہیں کہ first director سے ہم نے results check کیے تو وہ کتنا تھا 4.7 4.7 6.7 gain تھا وہ ایک director سے تھا اب ہم دوسرا director لگا رہے ہیں جس کی length کتنی ہے 31 millimeter if lambda is 50 for 3 gigaards so اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ next director کی values دو director لگا کے دیکھتے ہیں کہ gain میں کیا فرق پڑتا ہے so height آپ کے پاس کتنی ہے 31 millimeter ہے radius اور یہ values adjust کر لیا ہم نے ok جب اس کو adjust کر لیا تو اب آپ کے پاس دیکھیں اس میں جو director تھا core لگانے سے پھر ہمیں اس box کی values کو مزید 25 22 ہوا کے لے کے جانا پڑے گا box ہے اس کی جو z میں نہیں x میں 94 تھا 94 میں 54 add کیونکہ 2 mm اس کا ڈایا تھا 22 کسنا میں آئے گا نہیں 38 کیوں 24 add کرنا 118 ٹھیک ہے 118 ہے 8 12 12 چل ٹھیک ہے اب اس کا مزید اسی طرح سے validate ok no problem analyze کریں پھر اس کے results میں چیک کریں کہ gain میں کیا فرق پڑتا ہے تو gain کو بڑھنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ جتنے directors بڑھاتے جائیں گے تو اس حساب سے ہر ایک director کے ساتھ gain بڑھے گا بات clear ہوگی ہے بند نہ ہوئی بھائی جی اب اس کے results چیک کرتے ہیں کہ کیا کچھ فرق پڑتا ہے تقریبا S parameter تو وہی ہے ان میں کچھ چینج نہیں آیا gain میں دیکھتے ہیں وہ 4.8 ہے تو gain تھوڑا سا بڑھنا چاہیے 2.5 بڑھا ہے بڑھا ہے پہلے 4.7 تھا 4.8 اوکی اوکی مدد تھوڑا بہت increase ہوئے بڑھ وہ چیز آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں ان directors کے درمیان using parametric sweep optometrics distance کو کم یا زیادہ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں optimal values رکھنے کے لئے ٹھیک ہے اور یاگی اندینہ کی directions کلکولیٹ کرنے کے لئے on and calculators بھی موجود ہیں تو وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے دیکھ سکتے ہیں جیسے ڈائیپول انڈینہ کی dimensions ہیں اسی طرح سے پیچ انٹینہ کی calculations کے لئے جو ہیلیکس انٹینہ جو next لیب میں ہوگا ان کے online calculators ہیں کیونکہ آپ کو ساری calculation نہیں کرنی پڑتے ہیں لیب کے اندر جو exactly values 44 45 لکھیں ڈائیپول باکس کی رکھیں تو یہ after calculations آئی کیونکہ ہارن انٹینہ کا جو ہم نے last میں کیا